سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ای ایچ کلین اکوان امید کرتا ہوں سب ہی حیریت سے ہوں گے آج بھی ہم چہرے کی چھائیوں کے حوالے سے ایک کیور کیس کا ریویو اپلوڈ کریں گے اس میں مریض کی سائن اینڈ سیمٹمز مریض کی ڈیزائر مریض کا کنسیڈر کیا تھا اس حوالے سے بات کریں گے اور کیسے ہم نے مریض کی میڈیسن کو سیلیکٹ کیا مریض کی سیمیلر میڈیسن کو پریسکرائب کیا دوستو میں اور میرے استاد کلینک پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ینگ لیڈی ہمارے کلینک پہ آئی تو میری عادت ہے جب بیشتر میرے استاد بیٹھے ہوں تو میں پیشنٹس کو میڈیسن ان کی پریسکرائب کرنے سے آوائیڈ کرتا ہوں اپنے اس ساتذہ کی رہنمائی لینے کی کوشش کرتا ہوں اپنے استاد کی رہنمائی لینے کی کوشش کرتا ہوں میں نے مریض کی سائن اینڈ سیمٹمز لینا شروع کی مریض سے کہا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کو تو اس نے کہا ڈاک صاحب یہ میرے چہرے پہ چھائیاں بنی ہوئی ہیں اور عرصے دراز سے یہ چہرے پہ داگ دبے ہیں چھائیاں ہیں فریکلز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چہرے پہ ایکنیز ہیں دھانے ہیں اگر ایک روح سار سے دانہ ہتم ہو تو دوسرے روح سار پر نکل آتا ہے وہاں سے ہتم ہو تو ماتھے پہ نکل آتا ہے ماتھے سے ہتم ہو تو ہوتوں کے اوپر نکل آتا ہے اس طرح میرے چہرے پہ وقتاً فوقتاً دانے نکلتے رہتے ہیں دوستو ہم جب مریض کا کیسٹے کرتے ہیں تو ہم مریض سے کچھ سوالات سکن کے حوالے سے لازمی کرتے ہیں جن میں سے ایک سوال آیا کہ آپ کی سکن آئیلی ہے کہ ڈرائی ہے مریض سے ہم لیڈنگ کوئسٹنز کرنے کی بجائے جنرل سوالات کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس کو کیسے منیج کرتی رہی ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں میرے پاس آنے سے پہلے آپ اس کو منیج کیسے کرتی تھی تو انہوں نے کہا ڈاکس آپ کچھ بھی نہیں میں لگاتی رہی ایون کہ میں کوئی کاسمیٹک کی کریم یوز نہیں کرتی اور میں نے کبھی اس طرح کی کریمز اس لیے یوز نہیں کی کیونکہ ہود میں بیوٹی پالر پہ کام کرتی ہوں میں وہاں پہ کام سیکھتی ہوں اور ان کے اندر ڈیفرنٹ کیمیکلز ہم جب کریمز کو تیار کرتے ہیں ملاتے ہیں سکین کو گورا کرنے کے لیے تو میرے ہاتھوں سے کچھ چیزیں تیار ہوتی ہیں جس سے میں بڑی حفظہ خود بھی ہوتی ہوں اور آوائیڈ کرتی ہوں ایسی چیزوں سے بات کرتے کرتے فردر میں نے پوچھا کہ بتائیے آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے آپ کھانے میں کیا کیا پسند کرتی ہیں تو انہوں نے بتایا ڈاکس آپ میں آئیڈی چیزیں پسند کرتی ہوں اور نمکین چیزیں پسند کرتی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ تو مجھے آئیڈی چیزیں خضم ہوتی ہیں ان کو ڈائیڈیشن کرنے میں ان کے ڈائیڈیشن میں مجھے بڑی دکت محسوس ہوتی ہے فردر سوالات کا سلسلہ جاری رہا مریض سے جو ہمارا کیس ٹیکنگ کا پیریٹ تھا وہ اباوٹ ٹو ٹوانٹی منٹس تھا لیکن یہ دو تین منٹ کے اندر میں نے سارے کیس کے ریوی کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ اس کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی تو مریض کی کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو دیگر علامات پر ہیوی ہو جاتی ہیں مریض کی کوئی سمٹمز کوئی ایسی پیکیولئر سمٹم ایسی خاص علامت مل جاتی ہے جو دیگر تمام سمٹمز کو پیچھے کر دیتی ہے تو لڑکی نے کہا کہ ڈاک صاحب ایک بات مزید میں جب یورن کرتی ہوں تو مجھے اپنے یورن سے اپنے پشاپ سے کسی جانور کے پشاپ کی سمیل لاتی ہے ہم نے اس سمٹم کو نوٹ کیا مریض کی آئیلی ڈیزائر کو نوٹ کیا سالٹی ڈیزائر کو نوٹ کیا تو میرے استاد محترم ڈاکٹر عمران احترصدرہ صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کریں اس کو نائٹری کسٹر تھرٹی میں ایک ڈوز دے دیں میں نے پشنٹ کو ڈوز دے دی دو ماہ کے لیے لگاتا اس کو ہم پلاسبو چلاتے رہے دو ماہ کے بعد مریض کا چہرہ بیوٹی فولی فریکلز بلکل صاف ہو چکے تھے سکین جو تھی کوئی ایکنی نہیں تھا نکر رہا بلکل صاف ستری سکین ہو چکی تھی میں نے جب اپنے اس ساتھ ازاد سے پوچھا کہ آپ نے نائٹری کسٹر کو کس سمٹم پہ سیلیکٹ کیا تھا کس بیس پہ سیلیکٹ کیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر ہم آئل کی آئلی چیزوں کی ڈیزائر دیکھیں تو نائٹری کسٹر کے زیادہ اندر زیادہ ہوتی ہے سالٹ کی ڈیزائر دیکھیں تو نائٹری کسٹر کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور جو سب سے اہم سمٹم تھی مریض کے یورن کے اندر پشاب کے اندر کسی جانور کے پشاب کی سمیل آنا افینسیو آرڈر آنا یہ نائٹری کسٹر کا حاصل ہے ڈیگر عدویات بھی ہیں جن کے اندر آئل کی سالٹ کی ڈیزائر ہوتی ہے لیکن نائٹری کسٹر کے اندر جو یورن کی سمٹمز ہے یہ ایک پیکیولئر سمٹم ہے دوستو اس بیس پہ ہم نے نائٹری کسٹر کو سلیکٹ کیا مریض کو پریسکرائب کیا اور ویدن ٹو منٹس ٹو منٹس مریض کی جو فریکلز تھی مریض کے جو ایکنیز تھے بلکل ٹھیک ہو گئے دوستو جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہو سکے اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں ہمارا ویڈس اپ نمبر دیا ہوتا ہے اگر آپ کسی چیز کا مشورہ لینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی مفید مشورہ دینے چاہتے ہیں تو ضرور ویڈس اپ پہ میسج کیجئے شکریہ